حضرات موجنا سمات فرمانے جانا کتاب لنائم اسباہ الظلام فی المستغیثی نبی خیر عربیری کتاب حضرت ابو عبداللہ محمد المحتدی رحمت اللہ نے فرمانے میں گیا حاج کرن اللہ تعالیٰ میں تفیق کتاب فرمائے تو میں نے بھی تفیق کتاب فرمائے وہ انتے کیا لوٹی آمین آپ فرمانے نے میں گیا حاج کرن تے ایک دو دن چار دن گزرن تو بعد منو اسے ایک ایسا بندے دے بارے منو اطلاع ملی کہ اس حدودِ حرم ایک ایمیدہ بندہ بھی آیا ہے کہ جن نے قدی پانی نہیں پیتا انہوں پیاس لاغ دیئے ہی نہیں پانی پیندہ ہی نہیں مکہ جی شدید گرمی ہوں تے ایسی ایسی لاغ گئنے ہیں نا بڑے ہوتے بڑا نظام میں بڑا مہولے انہوں یہ تے مہول نہیں سی نا دی ہاں تھی پتھریلا لاکا تے عرب دی گرمی ویسے بڑی مشہور ہے اوہ تے بھی ایک بندے نے پیاس نہ لگے لوکہ نے انہوں مہمول بیکھا انہوں نے پانی نہیں پینے لی وجہ کی آپ فرمانے نے میں حضرتِ ابو گلہ محمد المہتدی فرمانے نے میں اس فرمانے میں توڑ گیا جا کے دن ہوا کھیا کہ اللہ نے بندے آیا تو پانی نہیں پینے لگتی وجہ ہے انہیں کچھ ماملہ کی میں تیرے پاڑے سنے ہیں تذکرہ کہ تنہوں پیاس نہیں لگ دی کی ہے نی وجہ کہ تنہوں پیاس لگ دی کیوں نہیں انہیں گالتے بھی ملکل ٹھیک ہے پیاس تنہوں واقعی نہیں لگ دی اپنی مرضی نہ اگرنا میں چاہ ماہتے پی لگ لگرنا میں نے کاری پیاس لگی نہیں کاری پانی پینی نہیں آپ نے فرمایا نی وجہ کی آو دوزیز آنے کے نام اس بندے نی وجہ بیان کی تھی احضار سنو گئے تھی مزا بڑا یاوے گا ایمان نو سرور ملے گا ایمان نو تازگی مل جائے گی وہ بندہ بولے کہنے لگا حضور ماہ ملائے گا کہ میں پہلے شیعہ ساں رافضی ساں میرا عقیدہ ابو بکر تے عمر تے عثمان تے بارے کو اچھا نہیں سی حضرت فروغ کے علم جناب صدیق اکبر تے عثمان غنینو میں بڑا بڑے لفظہ نہ یاد کرنا ساں علی علی حرولے کردہ رہی نہ ساں حضرات اوجہ فرما میں جانا او بندہ بولیا کہنے لگا جہاں حرولے علی 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 کردہ نابو بگر نہ صدیق نہ عمر فروغ نہ عثمان غنین کسے دا نام نہیں لگا صرف علی علی کرنوالا اس مندینیا کیا حضور وجہ بلی ایک رات میں خوابج کیوئے کھیا ایک رات میری زاری اکھ باندھو گئی اور بلالا میں نے منہ خوابج معاشر دا محول بکھایا اور بندہ بولیا کہنے لگا میں خوابج بکھا میدان میں معاشر لگاؤیا نفسہ نفسی دایا علی 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 سباہ نے دیا اوتے سورج تا میری زمین ہر بندہ اپنے عملہ مچ مصروفے نفسی نفسی حساب و کتاب مصروفے حضرات اوجہ فرما میں جانا اور بندہ بولیا کہنے لگا حضور میدان میں معاشر سورج تا گھرمی نال میں نے بڑی پیاس لگی بڑی پیاس تا شدت ہو گئی حضرات اوجہ فرما میں جانا بندہ بولیا کہنے لگا آسے پاس یہ پاڑی لگا میں اچانک میری نگاہ علی مرتضیٰ دے چہرے اوتے بیائے گئی جناب علی مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو دے کوسر دے کنارے اوتے کھڑے نے مسلمان بھائیو اور بندہ بولیا کہنے لگا جناب علی لوگان ہو دے کوسر دے جام پیان دے رہے آدے کوسر دا پانی پیان دے رہے جام پیلا دے رہے اور بندہ بولیا کہنے لگا میں تھوڑی تھی ہور دی کا ہماری تے جناب ایک کنارے ہوتے علی مرتضیٰ خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک کنارے ہوتے اب اگر ستیق بھی کھڑتے ہوئے دوسرے کنارے ہوتے امرے فروض بھی کھڑتے ہوئے تیسے کنارے ہوتے عثمانے غریبی کھڑتے ہوئے دوسرے کنارے ہوتے جنابے مہدرہ دے مولا علی کھڑتے ہوئے بندہ بولیا کہنے کا چونکہ میں علی پاک علم مندنوالہ ساں باقیوں تینہ والتے میں میں ستہ علی مرتضیٰ دی بارگر میں چلا گیا میں کہا اے علی میں تیرے مندنوالہ تیرے نام پیار کرنوالہ تیرے نام پیار کرنوالہ تیرہ تیرے نام پیار پر میں میرے بانے ہوئے گی مسلمان بھائیوں حضرت جنابی علی مرتضیٰ نے چیرہ پھیڑ لیا مسلمان بھائیوں توجہ فرمانے جانا جناب علی نے چیرہ پھیڑ لیا اپنے چیرہ سہیڈ نے کر لیا بندہ بولیا کہنے کا سہیڈ میں سوچے کہ جھجون زیادہ ہے اس حواستے مولا علی پاک نے توجہ نہیں فرمائی بندہ بولیا کہنے کا میں اتونی پھیڑ کہ پھر علی مرتضیٰ نے سامنے آگیا میں کہا میں نے پانی پلا دیا تو میرے ابو بگر نوگا دیا نکالنوالا وہ مرے فروق نوگ برا کہنوالا عثمان نبخ رکھنوالا میں نے نے پانی پلا دیا اگر پانی پینا چاہنا ہے جاؤ عثمان کو چلا جا اگر عثمان کہنے پانی پلا دیا میں لگا دے میں بھی پانی پلا دے مانگا مسلمان بھائیوں بندہ بولیا کہنے گا ان کے میں قدی بھی نہیں سی جانا پر مجبوری سی میں شدت بھی پیاس لگیئے اسی عثمان غنی بھی بارگاہ میں چاہنا دو گیا میں گیا اے عثمان غنی میں نو علی نے پیجیا پانی اطا فرما دو حضرت جناب عثمان غنی نے فرمایا اوہ پانی منگلنوالا ہے دس میں کنوں کے میں پانی دے دیا تو عمر فروق نو بھوکنوالا ابو برکر صدیق دی شانہ میں جو کستاخی کرنوالا میں کنوں قدی پانی بھی پلا آگا اگر پانی بھی نہیں جا 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 عمر فروق تو پانی منگل ہے اگر اوہ دے دنگے دے مہمی دے دیاں گا مسلمان بھائیو اوہ بندہ حضرت امر فروق تی بارگاہ میں چاہیاں کین لگا اے عمر میں نو پانی اطا فرما دے ہو میں نو پانی بھی بڑی شدہ دے شدہ دی پیاس لگی رہی ہے پانی اطا فرما دے ہو اگر پانی مہجے میرے وارتے بڑی آسانی ہو جا رہے گی حضرات اب جو فرما دے جانا جناب فروق آدم نے بھی اے ہوئی فرمایا میں تنو کے میں پانی پلا دے مانگا ابو بکر نو گاریاں نکالنا ہے میرے عثمان نا بغد رکھنوالا میں تنو پانی نہیں پلاوا گا اگر پانی پی رہے ہیں جا ابو بکر دیکھو نو جا کے پانی مانگا اگر تنو ابو بکر پانی اطا فرما دے ہیں انگیتے مہمی اطا فرما دے مانگا حضرات توجہ فرمانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے پیارے ابو بکر ممو علی نے عثمان کل پی دیا عثمان نے فروق کل پی دیا ہے حضرات عمر فروق نے مجھو کواڑے کل پی چھڑیا انگیت پانی اطا فرما دے وہ جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے ہوئی فرمایا میں دنوں کے میں پانی پلا سکنا ما تو میرے پیارے عمر فروق گستاخیا کرنوایا اور انا محبت علی کرنا حضرات عمر فروق کل پی دیا ہے پانی نہیں اطا فرمان کے مسلمان تائیوں اور بندہ بولیا کہنے لگا میں مایوس ہو گئے کنارے ہوتے بیہ گیا فرما دیا ہے جنہوں نے سوچنا پیانا کی کران علی مرتضیٰ بھی نراض ہو گئے ایک تنہیں یارتے پہلے میرے تنہیں نراض سنتے میں علی نوں بھی نراض کر بیٹھا انتی وجہ میں تنہوں نے دنیا اندر رہ کے بڑا برے الفاظوں نے یاد کرتا رہا ایک علی پاک نے پانی نہیں اطا فرمایا اور بندہ بولیا کہنے لگا میں ایسے سوچت مبتلاہ سا کہ اچانک مرین گیا و دوہا چہرے اوپے پہ گئی حامیم دے کورنا نے اوپے پہ گئی مازاب دے قادل دے پہ گئی علمصرہ دے سینے والے مصطفہ دے چہرے اوپے مرین گاہ پہ گئی میں سنتا امام علمدیہ سلکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی بار گارے میں چلا گیا جاں گرز کیتی ہے مازاب دے قادل والے اے و دوہا دے چہرے والے سونیا میں علی قلق پانی منگیا علی نے نہیں اتا فرمایا عثمان قلق منگیا جو عثمان نے نہیں اتا فرمایا عمر قلق منگیا جو عمر نے نہیں اتا فرمایا اے مہد آف دیکھا دلوالیا ابو بکر دیکھو لو پانی منگیا میں ابو بکر نے بھی پانی نہیں اتا فرمایا میرے کریم آگا نے فرمایا پانی پینا چاہنا ہے عرض کی تیمہ دیکھا دلوالیا بڑی شکتی پیاسے اگر پانی نہ ملیا تھے میں ہلاک ہو جاناں گا تباہ ہو جاناں گا سونے آر میری جانتے یا بنیئے میرے کریم آگا نے فرمایا ایک عمل ایسا کر لے گر میں کہ اپنے حد عمل پانی اطا فرما آگا میں تو نے خود پانی پیلا آگا میرے کریم آگا نے فرمایا تھے نور ابو بکر کے میں پانی پیلا دا تو عمر فروق نے گستاخیاں کرنوالا عمر فروق دا بیعدم سے تو عمر فروق کے میں پانی پیلا دے تو عثمان نہ بغزر کھنوالا سے جنہوں علی کے میں پانی پیلا دے تو کنہ نہ بغزر کھنوالا سے فرمایا اچھا آج میرے ہاتھ آگے توبہ کر لے میں تو نے خود پانی اطا فرما آگا توبہ کر میرے ابو بکرنا پیار کرلا میرے عثمان نہ پیار کرلا میرے فروق نہ پیار کرلا علی ننگوں کے پیار کرنوالا ہیں جنہوں کنہ نہ پیار کرے گا علی بھی راضی ہو جاوے گا تیرے اوٹھے نبی بھی راضی ہو جائے گا فرمایا میرے ہاتھوں کے توبہ کر اپنا برا کی دا چھڑ دے اب اوکا کرنو گالیاں کرنا چھڑ دے عمر گیاں گستاخیاں کرنا چھڑ دے عثمان گیاں گستاخیاں کرنا چھڑ دے بندہ بولیا کہن لگا میں نبی پاک دے ہتھاؤں کے توبہ کی تیئے مازاگ دے قائد اللہ لیا آئی تو بعد قدیوی میں اوکا کرتے بارے برا نہیں بولا گا عثمان دے بارے برا نیاں کھان گا فاروق نے بارے برا نیاں کھان گا مسلمان اللہ لیا بندہ بولیا کہن لگا میں نبی پاک دے ہتھاؤں تے بیعت کی تیئے توبہ کر لی تو توبہ کر کے اوکا کرنا پیار کر لگ بیا عمر فاروقنا پیار کر لگ بیا اے چارے یاران دی محبت میرے دلے میں چاہ گئی وہ بندہ بولیا کہن لگا میرے کریم آگا صلی اللہ علیہ وسلم آنے یا دلنا دے گورے گورے ہاتھ چکے میرے کریم آگا نے حوضے کو سردوں پانی دا پیالا بھریا میرے کریم آگا نے نعاب تا فرمایا حضرات گلتے اے ملوم ہو گئی جیزا بندہ چارے یاران پیار کرنوالا ابو بکرنا پیار کرنوالا عمرنا پیار کرنوالا عثمان الپیار کرنوالا علینا پیار کرنوالا اور نحوضے کو سردہ جام میرے کریم آگا اپنے حق نہ آتا فرما نل بندہ بولیا کہن لگا جنہیں ملے کریم آکانے میں نہودے کو سردہ وہ پیالہ تا فرمایا میں خواب اندر سارا مندر میں بندہ بولیا کہن لگا میں خواب اندر ہی آپ نے کیتے تو توبہ کیتی تے خواب اندر ہی اب گگر نہ پیار کرنہ ارادہ کر لیا عمر نہ پیار کرنہ ارادہ کر لیا عثمان نہ پیار کرنہ ارادہ کر لیا دے خواب اندر میرے مصطفیٰ نے میں نہودے کو سردہ پیالہ تا فرمایا وہ بندہ بولیا کہن لگا جنہوں نے حوزے کو سردہ میں پانی پی لیا اللہ دی عزتی قسمیں جنہوں نہ ہوتے تو سردہ میں خواب جے مصطفیٰ کی حقہ تو پیالہ پیتائے مصطفیٰ سے ندید اندر حد تک منو کدیری پیاس نہیں لگتی کیونکہ حوزے کو سردہ پیالہ منو مصطفیٰ نے اپنے حقہ دینا لطا فرما چڑھیا حوزے کو سردہ پیالہ کیونکہ منو مصطفیٰ نے اپنے حدانہ خود مصطفیٰ نے عطا فرمائے جدو میں توبہ کی تھی اپنے برے عقیدتوں کہ ارز کی تھی سونیا میں قدیری ابو بکر نو برا نہیں بولانگا عمر فروغ نو برا نو برا نہیں بولانگا عثمان غنین نو میں قدی برا نیا کھانگا میرے مصطفیٰ نے موزے کو سردہ جان خود عطا فرما چلے